اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو مولانا احسان الحق صاحب کی بہت ہی اہم نصیت اور اولاد نایوال بیان لا جواب کر گزاری تمام دوستوں سے التماس ہے کہ یہ اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ دیکھیں وہ اصطبالات صحابہ تھے اور ساری دنیا کے انسانوں پر بھاری تھے وہ زمانے کے یہود و نصارہ صحابہ کی نظر دیکھتے چلتے تھے اور آج ہمارے سارے بادشاہ اور سارے جرنیل اور سارے فوجوں والے اور سارے جائے اور سارے ہتھیاروں والے اور ہمارے عوام اور ہمارے غریب اور ہمارے مالتان سب یہود و نصارہ کی نظر کو دیکھ کے چلتے ہیں کن کی نظر کو دیکھ کے چلتے ہیں یہ یہود و نصارہ کون یہ وہ انسان ہے جو اللہ کو ایک منت کے لیے پسند نہیں ان کا کوئی کھانا شراب سے خالی نہیں جاتا ان کی کوئی رات دنوں سے خالی نہیں جاتی ان کا کوئی منصوبہ مسلمانوں کے خون بہانے سے خالی نہیں ہوتا ان کا کوئی آنا جانا ان کے یہ سارے کے سارے دورے یہ اسلام کو مٹانے سے خالی نہیں ہے یہ سارے کے سارے وہ ظالم طرید انسان ہیں جو ہمارا خون چوسنا چاہتے ہیں ہماری عردوں کو ننگا کرنا چاہتے ہیں ہماری بچوں کو زبا کرنا چاہتے ہیں جو ہمارے خونی دشمن ہمارے چانی دشمن جو ہمارے لئے ہمارا سب کچھ برباد کرنا چاہتے ہیں ہم ان کے پیروں کو اپنے سروں پہ رکھیں اور ان کے طریقوں پہ چلیں اور ان سے جا کر ہم ترخواستیں کریں کہ مائی باپ بنو ہماری یہ امداد کرو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو راتوں کو ہماری وجہ سے رویا کرتے تھے جو دن بھر میں ہماری وجہ سے اپنا پسینہ بہاتے تھے جو دن بھر میں ہماری وجہ سے اپنا پسینہ بہاتے تھے جن کی بیٹی حضرت زینب ہماری وجہ سے زخمی ہوئی جن کے نوہ سے ہماری وجہ سے فاقوں پہ آئے جن کی حضرت فاطمہ جن کا رنگ بدل گیا جن کے کپڑے میلے ہو گئے جن کی بیٹی لانلی بیٹی سیدت نسائی آل الجنہ فاطمت الزہرہ ان کے جسم ان کے جسم کی ساری رونقیں خطب ہو گئی جنہوں نے اپنے آپ کو ہمارے لئے قربان کیا جو حج میں گئے تو ہمیں نہ بھولے جو میراج میں گئے تو وہاں ہمیں نہ بھولے اور جو انتقال فرماوے تو ہمیں نہ بھولے آج بھی حدیث میں آتا ہے کہ اس وقت بھی حضرت محمد علیہ السلام جہاں اللہ کے پاس عالم پرزخ میں موجود ہیں آپ پر امت کی عمال پیش کیے جاتے ہیں اچھے عمال دیکھتے ہیں تو آپ خوش ہوتے ہیں اور ہمارے پرے عمال دیکھتے ہیں تو ہمارے لئے آپ استغفار فرماتے ہیں اب اس دنیا سے جا کر بھی اپنی امت کو آپ نہیں بھولے آپ ہمیں وہاں اپنی یاد کرتے ہیں ہمارے لئے استغفار کرتے ہیں کل قیامت کے دن ہر ایک نفسی نفسی کہے گا حضرت محمد علیہ السلام امتی امتی فرمائیں گے حضرت انس نے کہا یا رسول اللہ کل قیامت کے دن میں نے آپ سے ملنا ہو تو کہاں ملو آپ نے فرمایا قلصرات پہ آ جانا ترازو عمال پہ آ جانا حضرت کوثر پہ آ جانا آپ کیوں کھڑے ہوں گے قلصرات پر اس لئے نہیں کھڑے ہوں گے کہ آپ کو باری نہیں ملتی پار کرنے کی آپ پار کرنا چاہیں تو سب سے پہلے پار کر سکتے ہیں آپ کیوں کھڑے ہوں گے قلصرات پر اس لئے کھڑے ہوں گے تاکہ میرا کوئی امتی اس قلصرات سے گر کر دوزہ میں نہ چلا جائے اس لئے آپ وہاں کھڑے ہوں گے آپ کیوں کھڑے ہوں گے ترازو عمال پر اس لئے نہیں کھڑے ہوں گے کہ میرے عمال دولے جائیں آپ اس لئے کھڑے ہوں گے تاکہ میرے کسی امتی کے گناہ اس کی نیکیوں سے زیادہ نہ ہو جائیں آپ کیوں کھڑے ہوں گے حوضر کوثر پر اس لئے نہیں کھڑے ہوں گے کہ میں حوضر کوثر کا پانی خود پیوں اس لئے کھڑے ہوں گے کہ میرے امت آتی جائے ہم میرے ہاتھ سے حوض کوسر کا پانی پیتی جائیں تو وہ حضرت محمد علیہ السلام جنہوں نے دنیا کی زندگی ہمارے لئے قرمان کی جنہوں نے مرتدم ہمیں یاد رکھا جو آج بھی ہماری یاد میں مگن ہیں اور قیامت کے دن بھی ہمیں نہیں بھولیں گے ہم نالائق امتیوں نے حضرت محمد علیہ السلام کو بھلا دیا ان کو اپنی زندگی سے نکال دیا ایک بھی پھوٹے مو سے حضور صلی اللہ علیہ السلام کا نام نہیں لیتا یہ اتنا بڑا ظلم ہے ہماری طرف سے اپنی جانوں کے اوپر کہ ہم ساری کے سارے مسلمان آج اس بات کے حق دار ہو چکے ہیں کہ ہمیں ختم کر دیا جائے اور اس دنیا سے ہمارا فتہ بھی کار دیا جائے لیکن آج ہم باقی ہیں آج ہم باقی ہیں اپنے کسی عمل کی وجہ سے نہیں ہم اس لئے باقی ہیں کہ حضرت محمد علیہ السلام رو رو کر اللہ سے منظور کر آگئے کہ میری امت کتنی بگر جائے اور کتنی خراب ہو جائے ان کو ایسا نہ ہو کہ یہ سارے قتل ہو جائیں یہ سارے شہید کر دیے جائیں ان کی عورتیں مار دی جائیں ان کے بچے مار دیے جائیں ان کے مردوں کو قتل کر دیا جائیں ایلا ایسا نہ ہو ان کو ایسا نہ ہو کہ سارے ختم ہو جائیں آج ہم حضرت محمد علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے باقی ہیں ہمارا کوئی مو ایسا نہیں کہ ہم ایک منٹ دنیا میں زندہ رکھے جائیں بھائیو یہ بات یہ بات سرسری نہیں ہے اور یہ بات معمولی نہیں ہے اور یہ بات کچھی نہیں ہے یہ بات دنیا دی ہے یہ بات پکی ہے اس امت کی قسمت نہیں پڑھ سکتی کس پر اگر آج مسلمان آ جائیں اور پسلے کو اللہ سے معاف کر آ لیں آئندہ کے لئے اپنی ساری زندگی عبادت میں لگائیں ساری زندگی خلافتِ خداوندی میں لگائیں ساری زندگی اور دعوتِ خداوندی میں لگائیں اگر یہ پچھلے پہ توبہ کر لیں اور آئندہ ہی در چلنے کا ارادہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ آج کے مسلمانوں کو ایسے عروج عطا فرمائے گا جیسے صحابہ گرام کو عروج عطا فرمایا تھا اور تمام مادت پرس اور مخلوق سے متاثر ہو کے چلنے والے اور دنیاوی ساتھ و سامان میں ہم سے آگے نکلنے والے ان سب کو اللہ ہمارے قدموں کے نیچے لائے گا جیسے اللہ نے کفارِ اُس زمانے کے کفار کو صحابہ کے قدموں کے نیچے کر دیا تھا تو میرے بھائیوں دوست و بزرگوں بولو اس کے لئے دھون لگائے گا اپنی ساری زندگی تو میرے بھائیوں بزرگوں جس طرح ہم نے مہدان عیسان الحق صاحب کی یہ پیاری کار گزاری سنی تو اس میں انہوں نے بہت ہی لا جواب باتیں کی گئی ہیں اور بیان کو ایک خوبصورت طریقے سے ہم سب تک پہنچایا ہے میں تو بہت رویا اس بیان کو سن کر آپ لوگ بھی بہت روئیں گے مگر بیان کو لازمی دیکھیں اور شیئر کریں تمام دوستوں کے ساتھ کیونکہ یہ ہمارے اس میں آخرت کی بلائی ہے اور یہ دنیا فانی ہے یہاں پر کوئی رہنے والا نہیں ہے تو تمام دوستوں سے التماس ہے کہ بیان کو دیکھیں اور دوستوں تک شیئر کریں کہ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے کیا کرتے تھے ہیں اور کیا کر رہے ہیں ابھی بھی تو ہم سب کو چاہیے کہ دین تبلیغ کو اپنی زندگی میں لائے اور اس دین تبلیغ کو تمام آل اسلام میں پہلائے اسی میں ہماری بلائے ہیں ہمارے چینل کو لائک سسکرائب کیجئے جزاکاللہ ماشاءاللہ ہمارے چینل کو لائک سسکرائب کیجئے